پہ ڈیمز میں وارٹر شورٹیج ہوئی ہے یہاں پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی گی کہ کہتے ہیں ہم نئے ڈیمز بنا رہے ہیں کرنٹ پروجیکٹس یہ ہیں ہمارے آلیڈی جو اگزسٹنگ ڈیمز ہیں وہ ہی فل کپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے ہیں ان پہ ریپیر نہیں ہو رہا یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نئے ڈیمز بنا رہے ہیں اس لیے اس کی خواست جانا ہے اوکے میں اب یہاں یوت پینل کے پاس یہاں پہ آنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگوں کو واقعتاً ادراک ہے کہ پاکستان کو گورن کرنا ایک اس اٹف چوب اس وجہ سے نہیں کہ یہ بہت مشکل ملک ہے لیکن انوائرمنٹ تاریخ جیوگرافی پوٹینشل بھی اپنی جگہ پہ ہے پرابلمز بھی اپنی جگہ پہ ہے کیا جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور جو رولنگ کلاس ہے دیو ٹیک ایسیمپیتیٹک ویو اف دیو پرابلمز از بل یا یو بلیف کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور وہ کرتے نہیں ہیں جہانبور کے میں سٹارٹ کروں میں تو یہ کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم سیمپیتیٹک ویو لیتے ہوئے تھے مگر اب بھگت بھگت کے بھگت بھگت کے وہ سیمپیتی بلکل ختم ہو گئی ہے ہم لوگ اس قابل رہی نہیں کہ ہم سیمپیتی کر سکیں ابھی آپ کو ریزلٹس چاہیے فوری ریزلٹس چاہیے ہم نے تو جب ووٹ دیئے تھے اٹھارہ فوری کو ہم تو سوچ رہے تھے مہینے دو مہینے تین مہینے لگیں گے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے مگر اب انفورچنیٹلی پنجاب کی تو میں خیر بات نہیں کروں گا پورے پاکستان میں دیکھیں تو ریزلٹس ہمیں نظر نہیں آرہے وہی مشکلات ہیں وہی عام آدمی فسا ہو پڑا ہے بجلی آتی کوئی نہیں ہے وہاں پہ بیٹ اگر ہم باہر سے میں صرف اگر ریپزنٹیشن کروں نا باہر کے لوگوں جو وہاں پہ سوچتے ہیں وہ تو اتنا برا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے امن بھی نہیں ہے مجھے جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا زندہ سلامت واپس آ جانا تم وہاں پہ جا رہے ہو جہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں تم جا کیوں رہے ہو مکس صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعتاً پاکستان کو گورن کرنا چلانا بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ ایک ہمارے سیاست دان سنجیدہ نہیں ہے موکلت نہیں ہے جنرل زیادہ نے کہا تھا انگلی کا اشارہ کنے دوں بلاتے میرے پاس سارے چلے آئیں گے جنرل زیادہ نے کہا تھا تو جی اگر اپنے آپ میں پیدا کریں سچائی پیدا کریں بھائی بتا رہا تھا پنجاب میں ہو رہا ہے پنجاب میں روزانہ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مطلب وہاں ان کو روٹی تک نہیں ملتا ہے خودکشیاں کر رہے ہیں یہ صرف چند جو سیاست دانات ہیں وہ اپنے لئے کرتے ہیں عوام کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں نا پھر اس کا مطلب ہے کلیکٹیف فیلیر کی ہم بات کر رہے ہیں یوت کی ایکسپیکٹیشن کا لیول آپ نے دیکھ لیا انتھوزیزم کا لیول آپ نے دیکھ لیا پوٹنشل کی ہم نے بات کر دی یہ کلیکٹیف فیلیر کیوں ہوتا ہے بہتر صاحب اس کے پر ذرا بے خیال میں ڈیماؤکرسی ہی ایک ایسا راستہ ہے جس میں ایک کلیکٹیف فیلیر کے ساتھ ان سب چیزوں کا حل لکانا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس حال ہے ایک کئی دفعہ ٹرائی و ایڈکیٹرشپ ہے اور کوئی حال ہے انقلاب تو وہ انارکی کی طرف جا سکتے ہیں یہ ڈیماؤکرسی کو ہی بہتر طریقے سے چلا کے ڈیماؤکرسی کے اندر ابھی ہم نے آپ لوگ کوئی ایسا سسٹم یا ایسی سٹینڈنگ کمیٹیز دے جائیں کہ اگر آپ لوگ نہ بھی رہے پاور میں پانچ سال میں تو کمیٹی نہ ہلے بسال کے طور پر اگر آپ سٹینڈنگ کمیٹیز دے جائیں آپ سٹینڈنگ کمیٹیز دے جائیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع ہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ کوئی ومن سیٹ یا کوئی سپیچل سیٹ کی طرح آپ کو کسی نے سٹیج بنا کے نہیں دے دینا کہ آپ آج ہیں ابھی آپ یونیورسٹیز میں ہیں ابھی آپ بھائر نہیں نکلے آپ پہلے موقع چاہتے ہیں نالائکیاں کمزوریاں تھی سیاستدانوں کی لیڈرشپ کی لیک او لیڈرشپ تھا اسی لیے ہم آج یہاں بہت چاہتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیا پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں اس کے بعد نہیں رہ سکتی ہیں ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں کیا گیا وہ ایڈکیشن کا ہے ہماری کنٹری میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں اتنی پرابلمز ہیں صرف آپ پرائیمری لیول ایڈکیشن کو دیکھ لیں تو میل فیمل ایڈکیشن ڈسپارٹی اتنی بڑھ گئی ہے پبلک سکول جو ہمارے پرائیمری سکولز ہیں اتنی پرابلمز ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں دیہاتی علاقوں میں اتنے ہمارے پاس گو سکولز ہیں میں ان پولیٹیشن سے پوچھنا چاہوں گی کیا وہ اپنے بچوں کو ایسے سکول میں بھیجے چاہیں گے جہاں پر بیلڈنگ نہیں ہے کوئی بجلی نہیں ہے پانی کی ہمارے پاس سہولت حاصل نہیں ہے اور اگر ہم یوت صرف دو دن میں بیٹھ کے implementable policies نکال سکتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کر سیتی صرف ایک مثال ایک مثال میں دینا چاہوں گی کہ ہم نے پروپوز کیا تھا جیسے انڈیا نے policy نکالی کہ پچیس پرسینٹ ہم پرائیوٹ سکولز میں لاکھوں ان کے سٹونٹس ایجوکیٹ ہوئے لاکھوں بچے ایجوکیٹ ہوئے تو ہم ایسے initiative کیوں نہیں دے سکتے یہ ابھی جو جذبات ہیں ان کو ایک سوال کے صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جو طاقت ہے وہ ایک طبقہ اشرافیہ کے پاس چلی گئی یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ policies بنائیں گے اس میں جرنیل بھی ہیں اس میں بیروکیٹ بھی ہے اس میں سیاستدان بھی ہے سب اس کے اندر موجود ہیں یہ لوگ جن کا یہاں پر تعلق اتنا نہیں بنتا یہ کیسے policy بنائیں گے تعلیم کا مسئلہ حل کریں گے پاکستان کا image بہتر کریں گے help یہ کس طرح ہوگا یہ تو elitist class ہے یہ بہت درست کہی ہے جو اس کا perception نکال ہے ساری اس discussion کا کہ یہاں پر جو نظام ہے جن لوگوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہے اس کی جو وجوہات ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ قبضہ جو ہے یہ تو پاکستان بڑھنے کے بعد سے آج تک چلا آ رہا ہے with the exception of very little bit period of time اور یہاں پر ابھی یہ صورتحال ہے کہ یہاں کے جو انتہاباد ہے پاکستان میں یہاں پر انڈو نے ان کو کہا کہ آپ politics میں آجائے اور آکے participate کریں مجھے ان سے ہم دردی ہے یہ ورثہ جو ان کو منتقل ہونا چاہیے لیکن اس کے طریقہ کار تو تحرنا چاہیے یہاں کا کیا ہے لیکشن یہ لڑ سکتے ہیں کروڑوں کا چھے کروڑ چھے کروڑ کتنا چیت جترے بھی لگے اتنے کوئی مینیوم ہم ایک دو کروڑ سے کم تو لیکشن نہیں لڑا جائے یہ یونین گاؤسل کی بات کر رہے ہیں تو جی آج کے لئے لیکشنل سمجھے میں کہتا ہاں اترہ بھی نہیں یہ خرچ کر سکتے تو چیز یہ ہے کہ یہاں پر انتہاباد کو سستہ بنایا جائے میڈر کلا جائے یہاں پر فیوڈر ڈیباوکرسی کی بجائے ایک کاملر ڈیباوکرسی کاملر ہی یہ درہ ایک مضاحت کر دیں میں تو آپ کو اپنے خیالات کے ساتھ لے کے چلنے چاہتا ہوں کیونکہ میں اسی پر کام کر رہا دیکھیں اگر آپ کا دل چاہے انتخابات تو شیئر کار لیں دل جائے تو جگیرداروں کے ہاتھوں میں کھیلیں انتخابات کو سستہ بنانے کا یہ جو جملہ نے استعمال کیا اسے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر دو سال بعد ہونے لگ جائیں اسے مراد یہ ہے کہ اس کا دل شرکت جو ہے وہ سستہ بنائی اس نے الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح بات نہیں آجاتی ہے جہاں میں نے کہا کہ لیک آف کمیٹمنٹ ہے و لیک آف ایمپلیمنٹیشن سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز ہے قانون موجود ہے بغیدہ طور پر ان کو محدود رکھنے کا خرچہ محدود رکھنے کا مگر اس پہ نہ کوئی چیک ہے نہ اس کی کوئی اکاؤنٹیمیلٹی ہے نہ اسے کوئی دیکھتا ہے الیٹس کلاس پہ آئے نا جی کہ یہ تاکج دیکھیں جتنی بھی یہاں خواہشات کا اظہار ہو رہا ہے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے لیکن اگر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے پھر ہم یہ سب جان لے کہ سیٹیزنشپ is not a one day business اٹھارہ وروری کو ووٹ ڈال کے آپ کی سیٹیزنشپ ختم نہیں ہو گئی the price of liberty is eternal vigilance you not only have to vote for the right person but you have to make sure that that person does the right thing اور اگر وہ right thing نہیں کرتی وہ حکومت جس کو آپ نے ووٹ دی ہے then you have to make sure that it does the right thing میں نے ہم نے تھیسس کیا ہے جو مسئلہ ہے کہ ان کی سنسیریٹی پہ ہمیں اتنا اختلاف نہیں ہے دراصل مسئلہ یہ کہ ایک communication gap ہے ہم ان سے مل نہیں سکتے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ایک ہی جو میڈیا ہے وہ آپ کے اشوز ہی ہیں مجھے میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ اتنے فون کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں مگر کوئی reply نہیں آتا کوئی بندہ lift ہی نہیں کراتا اب ہمارے خادموں سے ہم بھی نہیں مل سکتے جو کہ پھر بھی privilege class کے ہم بھی حصہ ہیں unfortunately جب ہمارے لوگ اپنے حلقوں میں سے اسلامباد آتے ہیں تو وہ وہ نہیں ہوتے جو اپنے حلقوں میں ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو study کرنا ہے تو اسلامباد سے آپ بھی نکلیں نکل کے جائیں آپ واپس آپ اس کو طرح thoroughly study کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ جیسے ہی لوگوں کے جو کابرین جب آتے ہیں مینے کے پاس تو آخر جو ووٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی بچے کی نوکری کسی تھانے کے پرچے کسی روڈ کسی سولنگ یا کسی نالی کے اوپر ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اس کو time is up time is up ایک سوال پوچھنا چاہوں گے جس طرح آپ نے کہا کہ پتہ نہیں election کے لیے وہ کتنے ایک expenses کی ضرورت ہے اب صرف ہم چاہتے ہیں کہ we should come into the politics اور ہم اپنے اس میں آواز اٹھائے تو کیا ہم ایک کروڑ پتی ہونا پڑے گا I'll give you an example یہی تو میں آگا ہوں نو 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 ہم آباد آپ کو سمجھے لیے آباد آپ نے کسی طرف لے کر رہے ہیں ایک سی طرف لے کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو سمجھے لیے یہاں پر آپ کو سمجھے لیے یہاں پر آپ کہہ کہ آپ کروڑ پتی پہلے بنیں کروڑ پتی بننے کا رہے ہیں اس کو آپ یا پہلے ہیں بدرہ صاحب تجویر کے ساتھ رہستہ بھی بتایا نا کروڑ پتی کس طرح بنی جلدی جلدی جو منت کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہیں نمبر ون ٹھنگ میں ان کو بتاتا ہوں آج بھوٹو کا فلسفہ کہتے ہیں آج میاں نواز شریف صاحب محترم کا یا پرویز علیہ اور شجات حسین صاحب کا ان تینوں کی باہر میلز ہیں کسی کی سپین میں سٹیل میل ہے کسی کا انگلینڈ میں پیسہ بڑھا ہوئے ہیں اور کسی کا سرے محل اور انگلینڈ میں ساری دنیا کو پتا ہے سب سے پہلے ان کو ریزڈنٹ یا پرائیم نیسٹر یا پارلیمنٹ ایرین ہونے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے اگر ان کا ایک روپے بھی باہر ہے یہ پہلے پاکستان میں پیسہ لائیں سلوشن یہ ہے یہ سلوشن کی طرف آئیں گے نہیں یہ سلوشن کی طرف کیوں آئیں گے یہ پاک روپی کی ویلیو گرے گی یہ تو خوش ہوتے ہیں 10% یا 100% انکریز ہو رہے ہیں ڈالر یہ خوشی ہے آج آج نو آئی دونٹ اگری بھی سر ایک بھی آج ان تینوں پارٹیز کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کی ساری انویسمنٹ باہر ہیں نمبر سیکنڈ 27 روپیز سے شوگر 63 پر چلے گیا ہے پارلیمنٹ کے ابھی جلاس ہو رہا تھا کونسی بات ہوئی ہے سلوشن یہ ہے کہ یہ لوگ سارے جو بھی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا چاہے یہ لازم کر دیا جائے کہ ان کا تمام پیسہ پاکستان نہیں نہیں ایک منٹ نہیں مجھے اس کو پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ینک سرد ہے نا بات جذبات میں پھر آپ کا سسٹم کیا ہے آپ کا قانون کیا ہے آپ یہ تو کہیں کہ جو illegal means سے کمائی ہوئی دولت ہے وہ باہر نہیں ہونی چاہیے آپ یہ کیوں کسی کے پابندی لگا سکتے ہیں کہ کسی کا پیسہ باہر نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری پابندی یہ لگتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر آپ کے نمائندوں کے پیسے باہر نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کے پیسے بھی باہر نہیں ہو سکتے پھر کسی business community کے giant کے پیسے بھی باہر نہیں ہو سکتے پھر کسی media giant آپ دیکھیں جو loot کے پیسے باہر لے گیا ہے اس کو election لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے and I have a degree کہ اس کو parliamentarian ہونے کا حق نہیں ہونا چاہیے مگر آپ steady کریں اپنے systems کو یہ جو campaign آج آپ after election چلا رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ election سے ایک مہینہ پہلے اس قسم کے seminars ہر حلقے میں جا کے کرتے mass awareness کی campaign چلاتے آپ اس voter کو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بنائیں system ہم کیسے بنائیں system system بنائنے ملے آپ لوگ ہیں آپ لوگ کو change کرنا ہے ہم study کریں study کر کے کیا کریں study کر کے ہماری delegate solution لے کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ لوگ پھر وہی کہہ رہے ہیں non league نے یہ کیا people's party نے یہ کیا we are not concerned sir آپ لوگوں کی people's party non league calf league جتنی بھی leagueیں ہیں ان سب leagues نے مل جل کے آج پاکستان کی economy کو اس حالات پہ پہنچا دیا ہمارے border safe نہیں ہے ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے سوچیں اور ان solutions کے لیے سوچیں جو ہم نے ان کو دیئے ہیں پہ باغ کریں بہت ضروری ہے ناظرین کے پاکستان کے اندر leadership وہاں پہ جائے جہاں پر جذبہ بھی زندہ ہے اور جواں ہیں اور جہاں پہ talent بھی زیادہ ہے میرے خال میں leadership youth کی طرف جانے چاہیے لیکن youth کو بھی اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے منظم ہونے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے سوچنے سمجھنے کا ایک عقس آج دیکھا مزید عقس دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے talent حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ